بہت شکریہ عزیزہ علیہ السلام صاحب مجھے استقریم میں حاضر ہو کے بہت مسرط ہو رہی ہے جس کا اظہار دوسرے حضرات نے بھی کیا ہے اردو شائری کا جب آغاز ہوا ہے تو کچھ ماہرین خان نے جو عزیزہ سکن بھی تھے نوہ موضوع کو یہ ہدایت کی کہ وہ پارسی شائری سے ضرور استفادہ کریں ان میں ایک سعاد اللہ گلشن جو مقشبندی سلسلہ پریچک سے ان کا تعلق تھا اور بہت مقشب شائر تھے اور اس کے ساتھ ساتھ اس اہد کی ایک اور بڑی تہذیبی اور علمی اور تحقیقی شخصیت کی جو میر صاحب کے سوپیل مامو تھے یہ لوگ اپنی ساتھ میں ایک لبستان اور انہوں نے نوجوان شعراء کی اور کتھاریوں کی بہت زیادہ تدھی سعاد اللہ گلشن سے تو کہ کول منصوب ہے انہوں نے تو سیدھے سبھاؤ یہ کہا کہ پارسی میں اتنے مضامین کا امبار موجود ہے اور کوئی اس کو اپڑھنے والا نہیں ہے اور زبان اپنی پوری تہذیب کے ساتھ روبہ زوال ہے تو کیوں نہ ان کو ریختے میں ڈھالا جائے تو آوائل میں مثلا پولی کتن شاہ اور اس کے بعد ولی درکنی وہ جو قدیم ہمارے شعارہ ہیں انہوں نے غزنوں کی غزنیں تقریباً ترجمہ کی ان تراجم کا میعار بعض کا بہت اچھا ہے اور بعض کا ظاہر ارماز ایک ترجمہ ہے اور جس طرح عزیاء علیہ السلام صاحب فرما رہے تھے کہ پارسی کے بہت اکابر شعارہ اپنے پوری ترجمہ سے ان کا کلام جنوبی ایشیا میں موجود تھا اور بررسلی کے جتنے بھی دانشور تھے شاعر ہوں یا شاعر نہ ہوں وہ اسے استفادہ کر دیتے ہیں اور صوفیاء کی معافل بھی تھی جن کے سماح کی مجالس میں ہم پارسی شعارہ کا کلام ہوتا تھا اگلے مرحلے پر یہ دیکھا گیا کہ وہ جن ابتدائی اردو کے شعارہ نے ترجمہ کیا پارسی کے کلام کا وہ کلام سارے کا سارا ہے سیدھے سباہ سمجھ میں آ جانے والا اس میں پیچیدگی خیال نہیں ہے اور تہداری معانی نہیں ہے مجھے بہت معذرت کے ساتھ تھوڑی بہت استقاہات سے بات سمجھانے کی کوشش کرنی ہوتی کہ فارسی شاعری میں جو جذبے کی شاعری ہے اور احساس کی شاعری ہے جس میں تاکر اور پفل صوف کے اناثر ذرقہ ہیں اور اس کے مقابلے میں جذبات انسانی ہیں اخصوص و گداز اور ایسی چیزیں نمائی ہیں اسے اسلوب اراکی کی شاعری کہا جاتا ہے تو ہمارے تمام شاعرانیں جنہوں نے آواز کار میں کردو شاعری میں تراجم کیے فارسی اشعار کے وہ اسلوب اراکی ہی سے متاثر ہے فارسی شاعری کا وہ اسلوب جس میں فلسفیانہ مباحث ملتے ہیں اور پیچیدگی خیال ہے اور لفظی سطح پر بھی بہت تہلاری ہے اور معانی کی دوظہر ہے ہی ہے اور اس میں سنتگری بھی ہے اور سنتگری سے بڑھ کے اس میں ایک ایسی عجیب و غریب قسم کی تخلیقی آمد ہے اور وفور ہے جس کی کوئی نظیر نہیں ملتی اور وہ ہمارے ہی خطے میں وہ اسلوب حیلاح حلاح اور اس نے فروغ پایا اسے اسلوب ہندی کہتے ہیں اب اسلوب ہندی کو سمجھنا بھی دشوار ہے اس سے حض بھی اٹھانا ایک عام ذوق والے آدمی کے بس کی بات نہیں ہے اور وہ اسے ایک چیستان اور پہلی سمجھ کے ظاہر ہے اس سے دور رہتا ہے غالب نے ان کی جو اپنی طبیعت تھی جس پر میں ابھی ارز کروں گا کہ اس کے اناثر تشکیلی کون کون سے تھے وہ اسلوب ایراقی کی طرف میلان تو کتھا ہی اور اس میں بھی انہوں نے فارسی میں اور اردو میں بھی بہت ہی یادگار قسم کے اشعار کہے ہیں جس میدان میں وہ بہت کھل کے ہمارے سامنے آتے ہیں اور بہت ہی لطف محسوس کرتے ہیں خود بھی رمل پتلیق سے وہ اسلوب ہندی کا طرف ہے جس میں جذبہ و احساس اور فکر و خیال اور معانی آفرینی اور یہ ساری جوہر کے ساتھ ساتھ چلتی ہیں اب ان سارے رنگوں کے بڑے بڑے شعراء ان کے زیرے متعلہ رہا ہے بلکہ بڑی حیرت ہوتی ہے جب ہم ان کے تذکرے میں یہ پڑھتے ہیں کہ اپنے زندگی کے برکل آخری برسوں میں وہ اپنے ایک ہم اثر ایرانی شاید قانی کا کلام پڑھ رہا ہے کوئی صاحب انہیں ملنے گئے تو یہ بڑی غر معمولی بات ہے یعنی انہوں نے جس مرتبے پہ پہنچنا تھا اس مرتبے پہ پہنچ چکے تھے ان کی عظیم و شان تکلیقات قردو اور فارسی میں سامنے آ چکی تھی لیکن جو دل میں ایک مطالق کی لگن تھی اور شعر اور اس کے پن سے اور اس کی مانوی جہاد سے متاثر ہونے کی جو ایک قلب میں موجود تھی اس نے انہیں اپنے ایک ہم اثر شاعر کے کلام تک بھی پہنچایا اور برکانی شیرانی پر پڑھ رہا ہے نظیری نیشہ پوری ایک شاعر شیران کے جو برسغیر میں آگئے اور بہت ہی خوبصورت ان کا کلام ہے اور جذب و احساس کا کلام ہے ان کے اثر ہی میں ایک عظیم شان شاہر کے قرفی شیرانی اب میرا خیال ہے کہ نظیری نیشہ پوری اور قرفی شیرانی کی خصوصیات کو اگر ملا دیا جائے تو اس کی تجدید ہمیں دکھائی دیتی ہے اور کئی گنا زیادہ طاقت سے دکھائی دیتی ہے نرزا بالک کے ان کے فارسی کلام میں بھی اور اردو میں بھی حوائل جوانی ہی میں یعنی لڑک پن کی ہماری تو خیر اب لڑک پن اور جوانی کی حدیں بھی اُلٹ اُلٹ ہو گئیں اب دیس سال میں ہمارا لڑک پن کہیں ختم ہوتا ہے اور چالیس سال میں جوانی ختم ہوتی ہے تو تیرہ چودہ برس کی عمر میں اپنے احد کے تھوڑے سے پہلے ایک مشکل ترین شاعر مرزا عبدالقادر بیدل دہلی ہی پہ رہنے والے تھے ان کا کلام ان کے مطالعے میں تھا اب جی صاحب نے جس بات کی طرف توجہ دلائی ہے وہ بڑی معیر اور اقول ہے ظاہر ہمیں نہیں معلوم ہے کہ انہوں نے کہاں تحصیل علم کی اور کن مراحل سے گزرے اور کن دبستانوں اور مکتبوں میں انہوں نے علم حاصل کیا ہے لیکن تیرہ چودہ سال کا ایک بچہ اگر مرزا بیدل جیسے مشکل پسند شاعر کے کلام سے نہ صرف لطف و دوز ہو رہا ہے بلکہ اس پر اپنی ایک ماہرانہ رائے لکھتا ہے اور اس سے ایک قدم بڑھ کر اسی رنگ اور اسی اسلوب میں خود بھی تقلیقات کر رہا ہے تو یہ بڑی ہے کہ وہ غریب بات ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ان میں بہت بڑا جوہرہ تقلیق پر تھا ہی اور ان کا اتمنان ان کی اپنی طبیعت اور مزاج کا کہیں اور ہو نہیں سکتا تھا جب تک کہ وہ بیدل کے سرچشنے سے فیضیات نہ ہو طرز بیدل میں تک ہے صلی اللہ علیہ وسلم یعنی یہ کام جو غالب سے پہلے اردو کے کسی شاعر بھی نہیں کیا ہے اسلوب ہندی کے مشکل پسند شاعروں کی ایک طرح سے تخلیق نو اپنے کلام پھر اگلے مرلے پر ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ایک اور عظیم شاعر بیر تقیبیر ان کے ہاں بھی بہت گہرا رنگ نظر آتا ہے فارسی کے بڑے شعرہ سے استفادے کا البتہ وہ رنگ بہت سیدھا سیدھا اور فوراں دکھائی دے جانے والا ہے بہت گہرا جذب ہوا ہوا وہ میر کی اپنی غزل میں نہیں لگتا سیدھا سا ترجمہ محسوس ہوتا ہے اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ میر نے فارسی شعراء کے کچھ اشعار کو جب پردی میں منتقل کیا ہے تو وہ فارسی شعر فارسی شعر سے بڑھ گیا ہے وہ شعر لیکن ہم پہلی نظر میں پہچان لیتے ہیں کہ اس شعر کا سوس فلاں فارسی شعر ہے غالب یہاں ہمیں ایسا کچھ دکھائی نہیں ہے ہم انگلی نہیں لکھ سکتے کہ یہ رنگ نظیری ہے یہ رنگ حافظ ہے یہ رنگ رومی ہے البتہ بے دل کا عقص اور نقش ان کے لفظوں پر بھی اور ان کے معانی پر بھی سب سے نمایا ہے اور مزید دلچسپ بات یہ ہے کہ بہت زیادہ زخیرہ کلام ہے بے دل جن کو عظیم آبادی بھی کہتے ہیں اور بے دل دہلی بھی کہتے ہیں اتنے بڑے زخیرے کو تمام اصناف میں قصیدے میں بھی مصنوی میں بھی اور ظاہر ہے نصر میں بھی اور غزل میں تو بہت زیادہ زخیرہ کلام ہے ربائیات ہزاروں کی تعداد میں غالب نے وہ پڑھی ہیں ہم کہیں یہ بھی نہیں کہہ سکتے ہیں کہ اس اردو کے شیر میں انہوں نے براہ راست ترجمہ کر لیا ہے بے دل ایتا یعنی انہوں نے وہ خصوصیات لی جو ظاہر کلام تھی ہیں اور جو باطن کلام تھی ہیں اور اس میں اپنی تخلیقی جوہر سے اور اپنے تخلیقی عمل کی موجزانہ کارکری سے وہ موجزہ اردو شائری میں انہوں نے ظہورتزیر ہوا ان کے توسط سے جیسے ہم دیوانہ والد کے نام سے جانتے ہیں اور ایسی مثال صرف پارسی شائری میں دیوان حافظ کی شکل میں بہت مختصر سا ایک دیوان جو درست اور صحیح جو حافظ کی مستند غزلیں ہیں ہم کی تعداد پانچ سو سے زیادہ نہیں ہیں اور حافظ کے ہاں بہت طویل اشعار کی غزلیں بھی نہیں کھائی جاتی ہیں لیکن حافظ کو پارسی شائری کی بارہ تیرہ سو سالہ تاریخ میں سے ہلایا نہیں جاسے اگر ہلا دیا جائے گا تو پغرام مت جائے گا اور دھرام سے امارت شیر جو دنیا میں جانی ہے اور پہچانی جاتی ہے وہ بھی جائے ہیں ایسا پرام صرف دیوان غالب ایک مثال ہے اندو ادب میں بہت مختصر سا دیوان ہے بہت لمبی چوڑی طبیل غزلیں کوئی نہیں ہیں دو غزلے سے غزلے ہیسی کوئی عمل ان کے ہاں دکھائی نہیں دیتا ہے لیکن اس مختصر سے دیوان پر صدیوں آگے بھی باتیں ہوتی رہیں یہ ان کا میں سمجھتا ہوں کہ بہت کمال ہے اور گنجینہ ایمانی کا تلسم جو آج ہمارا موضوع ہے اگر ہم اس کا اطلاع کسی اسلوب سکن پر کرنا چاہے ہیں تو وہ وہی اسلوب ہے جسے اسلوب ہندی کا حدہ تھا ہے جس کا منشور ہی یہ ہے کہ الفاظ میں بھی تہہ در تہہ پیچداری ہو اور وہ ایک دوسرے سے مل کر نئی ترقیبیں بناتے ہوئے عجیب و غریب قسم کی ابتکاری قسم کی ترقیبیں ہمارے سامنے لے آئیں اور پھر ہر لفظ کی تہہ میں جیسا کہ ڈاکور شیدری صاحب نے گوڑ کیا ہے کہ ہر لفظ کی تہہ میں پورا ایک میخانہ معانی ہو اور ہر کوئی اپنے ذرف اور ذوق اور استعداد کے مطابق اس سے سشارت ہو سکتا ہے پیسر ڈیوológو موسیقی